بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں کندے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو اور دائیں کندے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام آمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دو فرشتے بیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں ارشادِ الٰہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمدللہ رب العالمین